تو اب میں آپ کے سامنے انہیں بلاؤں گا پاکستان کی ایک ایسی فنکارہ جنہوں نے ڈراموں کی دنیا میں ایسے ایسے کام کیے اور ایسے ایسے وقتوں میں کیے جب وہ کرنے بہت مشکل تھے آنگن ٹیڑا آپ نے دیکھا ہوگا دیکھایا آپ لوگوں نے برات سیریز دیکھیے آپ نے تاکے کی برات ڈالی کی برات گانا بھی گاتی ہیں ڈرامیں لکھتی بھی ہیں اور ادھکارہ تو کمال ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں living legend بشرا انساری جی تالیاں رکھنی نہیں چاہیے اسلام علیکم اس لڑکے کی عادت ہے ہاتھ پکڑنے کی حالکہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑے میں خود چل پڑتی ہوں جہاں مجھے جانا ہو جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا خوشی خوشی ہے مطلب کوئی میری عمر ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا عمر تو گلے لگانے کی تھی لیکن میں نے ہاتھ پکڑا ہاں گلے میں لگ جاتیوں اور عام سے سب بھائی بھائی سب مسلمان بھائی بھائی کیسی ہے بشرا جی میں ٹھیک ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ سب دیکھ کر کہ ہمارے ینگ دوست یہاں سب آئے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں سوال بھی کر رہے تھے بہت aware ہیں ہر چیز سے تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے بچے اگر ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو ان کی پریشانی دیکھ کر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے لیکن بس یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں اور ایسے ہی کوئی وزیر اعلیٰ مل جائے تو اس کو چمٹ جائے کریں اور پوچھ پوچھ کے سوال اپنے جتنے بھی ہو وہ کر لیا کریں کوئٹا میں آئی تھی ایٹی سیون میں نہیں ایٹی فور میں نہیں ایٹی سکس میں سوری اتنے سالوں بعد میں کوئٹا آئی ہوں اتنا مہنگا ٹکٹ تھا کہ وہ جوڑ جوڑ کے میں اب پہنچ ہوں یہاں حالانکہ آپ چاہتی تو اپنا پلین لے کے آ سکتے تھے ہاں وہ جو کاغذ والا جہاز دو تھا جو یہاں سے دوسرے بورڈر تک چلا جاتا ہے لیکن بشتا جی کمال یہ ہے کہ اتنے برے حالات میں بھی اور اتنی مشکلوں میں بھی اتنے سنجیدہ حالات میں بھی آپ اس قدر کومیڈی اور آپ کے جو حصے مزاہ ہے اس سے اتنا مزا کراتی ہیں پورے ملک کو یہ کیا کمال ہے دیکھیں یہ تو ہماری ضرورت ہے کتنی بھی تکلیف ہو ہماری نین پوری نہ ہو ہمیں بس نہ ملے گرمی لگ رہی ہو مجلی کا بل ہو لیکن زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا پڑتا ہے تو تھوڑا سا اگر آپ اسی مسائل سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے سانس لینے کے لیے موڈ کو لائٹ رکھیں تو مسئلے تو اپنی جگہ ہیں لیکن موڈ اچھا ہو جاتا ہے مجلی بجلی کا پل تو آپ کا آنہ ہی نہیں چاہیے آپ تو خود بجلی ہیں مہنگی ہو گئی ہوں میں اور بہت مہنگی اتنی مہنگی کہ میرے بجلی کے آنسوں نکل گئے ہیں مجلی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو عدکاری کرتے ہوئے عدکاری تو نہیں پہلے گلوکاری تھی اور دس سال کی عمر سے آئی کوئی سو ایک سال ہو گئے ہو گئے بہت سال ہو گئے now it's a way of life سمجھیں آنکھ کھولی تو ٹیلیویجن پہ تھی اس کے بعد سے اب آنکھ بند ہونے تک میں پوشش کروں گے کہ ٹیلیویجن پہ ہو گئے اللہ آپ کو لمبی عمر دے آپ نے میوزک بہت کم کر دیا ہے گاہ بالکل نہیں رہی ہیں آپ آج ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ویسے آج بشنا جی کو چھوڑیں گے نہیں سمجھیں گے جھوڑی موزکیس آپ کو چکے آج وہ دیکھے گے کیونکہ یہ پچے بہت پورجوش آپ کو ت Cóی bout سنج mana narrative آج ہونگیا اللہ رہاầuہ موزکل کریں گے وہ تو سوچتے ہیں کیا کلا کیا choir جب ایسا دکھا ہے جیسے ہم ہم یونیورسٹیز کوالجز میں بہت جاتے تھے اب زارہ کم ہو گیا ہے میں تھوڑا کم جا دے لگی ہوں کیونکہ بچے بہت زیادہ وہ تصویریں بہت کچواتے اصل میں تو میں اب کہتی ہوں کہ اچھا بہت اب نئی لوگوں کے ساتھ کچوائیں میں تھک گئی لیکن ہم تب میوزیکل شوز کرتے تھے تو میوزیک میں بچے زیادہ جلدی انوالو ہوتے ہیں اور پھر بینڈ وینڈ یہ وہ شور شرابہ اس کے اندر بچے بہت مطلب یونگ بچے اس کے اندر وہ انوالو ہوتے تھے پارٹسپیٹ بھی کرتے تھے تو بغیر میوزیک والی تو غزلیں گانی ہیں وہ تو انہوں نے تو بور ہو جانا ہے نہیں نہیں آپ میں نے سنا ہے میڈم سنا کیا میں نے تو ویسے ہی سنا ہے کہ میڈم نور جہاں کو بہت اچھا گاتی ہے وہ تو گالیں گے پہلے اور سنائے بچوں کا کیا حال ہے نہیں ابھی تو ہم باتیں کرتے بچوں بچوں کا حال بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے یہ کل سے لیکن آپ آئیں آج اور صرف ایک دن کے لیے آپ کوئٹ آئیں ایک دن کیا بھی تو مجھے ایک گھنٹہ بھی نہیں مشکل سے ملنا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ابھی آپ کو بڑے بڑے اچھے لوگوں سے ملوانا ہے مشاعرہ بھی ہے تھوڑا سا آپ کا پروگرام وقت سے تھوڑا لیٹ ہوا مطلب کافی لیٹ ہوا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے لیے پورا ایک دن بھی ہو تو کم ہے کیونکہ آپ لوگوں کی اتنی لمبی ڈسکشنز تھی بہت سے سوال تھے سو یہ ہمارا سیشن جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے خدمات بھی اتنی ہیں ان کی وہ اگر بتانے جائیں تو بھر پورا دن گزر جاتا ہے ہاں ظاہر ہے کہ بہت سے سوال بھی بھی دل میں رہ گئے ہوں گے تو ہم تو بیسا ایسی تھوڑا سا لشکارہ دکھا کے چلے جائیں گے اگلوگا ڈراما ہی نا فیل ہو جائے مطلب جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں ساس بھو ایک چڑے لاما ہوتی ہے چڑے لساس ہوتی ہے پتہ نہیں وہ پیسے کہا ہوتی ہے مگر وہ ڈراموں میں ہوتی ہے تو میں بھی اسی طرح کہ کر لیتی ہوں جب چھے ڈراموں کو جواب دے ساتوا بھی ویسا ہی ہوتا تو پھر میں کہتی ہوں چلو پر کر مری لوں تو ایک سیریل کر رہی ہوں جس میں میں بری ساس ہوں کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لوگ بناتے ہیں کم از کم اچھی بات ہے کہ سچ کو تسلیم بھی کر رہے ہیں ہاں میں بڑی دکھی ہوں بجھا جی ڈراما کیسا ہو گیا ابھی ڈراما تو بہت یہ ڈراما تو اصل میں ہماری زندگی میں ایکچولی ڈراما جو آیا ہے نا وہ سب سے بڑا ڈراما ہے ہمارے ملک میں ہماری سیاست میں ہمارے مسائل میں ہمارے زندگیوں میں اتنا ڈراما آ گیا ہے کہ یہ ٹیلیویزن کا ڈراما تو ایسے ہی ہو گیا ہے میں ابھی جب ہم اپورٹ سے آرہے تھے تو مہت محبت سے ہمیں بہت اچھی سی گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور پیار سے ہمیں ہوتیل تک پہنچانا تھا تو آگے سے وہ جا رہی تھی پولیس کی موبائل جو ہوتی ہے جیسے ہاں میں نے سنا آپ کو پروٹوکول ملائے گا ہاں میں نے کہا یہ کس لیے بھئی تو انہوں نے کہا آپ کے لیے میں نے کہا کیوں میں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی مطلب sorry to say میں نے کہا میں تو برا مناتی ہوں کہ میں تو پروٹوکول پسند ہی نہیں کرتی کیونکہ میں تو میں تو آپ ہوں آپ اور میں ہے ہم تو خود مظلوم ہیں ہمیں پروٹوکول کی کیا سروعت ہے تو میرے تو آگے کوئی جا رہا ہوتا ہے کراچی میں بھی sorry to say کوئی بڑیرہ یا کوئی بڑا انسان جس کو کہ پروٹوکول ملتا ہے میں بہت مائنڈ کرتی ہوں وہ پین پین کر رہے ہوتے ہیں میں گاڑی نہیں میں ڈرائیور سے کہتی اس کو نہ رستا دینا اس کو لگا رہنے دے ہم نے تو پتہ ہی نہیں ہم نے سنا ہی نہیں ہے اس کو کیوں رستا دوں اگلے سال یہ گھاس چوری کے کے ساتھ میں جیل میں ہوگا میں تو اتری ہوں وہ تو جیل میں ہوگا خیر تو بارال وہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے ڈرامے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے ڈرامے سے کہیں بڑے ہیں آپ لکھ رہی ہیں بھی کچھ میں آپ آج کل نہیں لکھ رہی تھی چار سال سے کیونکہ میں یہ نہیں لکھنا چاہتی جو ہو رہا ہے میں شاید کچھ تھوڑا انوخہ لکھنا چاہتی تھی جو میں نے کچھ لکھا میں نے گیارہ سیریل لکھے پچاس سے زیادہ ٹیلی فلمز لکھی کومک بھی اور سیریس بھی اب میں نے گا چلو وہی پھر جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ چپ کر چلو نہیں تو پھر گھر بیٹھ جاؤ زیادہ مزہ آپ کو کومیڈی کرنے میں آتا ہاں مزے کی ہوتی ہے نا یاد لے Saima Chaudhary کتنے مزے کی ہے آج کل آپ یوٹیوب پہ بھی آ گئیں Saima Chaudhary میں یوٹیوب ہاں میں تین چار مہینے سے یوٹیوب پہ اور Saima Chaudhary کیا کہتی ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کرو وہ اس میں 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 نے تھوڑے سے اپنے بنائے ہیں Saima Chaudhary کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں سے میرا جب سے رابتہ ہوا ہے تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے یوٹیوب بڑا اچھا پلیٹفورم مل گیا ہے اور یوٹ کو بھی بڑا اچھا ایک موقع مل گیا ہے جو بھی اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے بھی یوٹیوب جوائن کیا تو کیا فرک نظر آ رہا ہے آپ کو ٹیلیویزن اور یوٹیوب کے لوگ الگ ہے ویوورز الگ ہے مجھے ذرا مشکل سے یہ سمجھ میں آیا یا مشکل سے میں نے ایکسپٹ کیا کیونکہ یہ جنریشن کی چیزیں ہیں میں انسٹا پہ بھی بہت دیر میں آئی پھر غلطی بھی کر دی کبھی کسی کو جواب بھی دے دیا مجھے کیا پتا نہیں دیتے جواب تو پھر پتا چلا کہ بری بات ہے لیکن اچھی چیز ہے اور پھر یہ سمجھنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں سے درکلی راپتے میں رکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے لیکن ایک بہت ایکسٹر کام ہے گے اور ہم لوگ جو ایکچول کام کرتے ہیں ہماری اس پہ کنڈیشننگ ہوئی ہے تو مجھے تو لگتا ہے بتا نہیں کتنے دن میں چلوں گے میں بھاگی نہ جاؤں اس سے کہیں آپ کو بتا آپ اور Kareena Kapoor ایک ساتھ آئے انسٹا پہ اچھا تو اس کا اور میرا اس کا مطلب ہے عمر کا کوئی فرق نہیں ہے کیا پتا میں ہی چار پانچ گھنٹے چھوٹی ہوں نہیں باقی آپ انسٹا پہ کافی ایکٹیو ہیں اب ہوئی ہوں کافی جنگیں بھی لڑی ہیں آپ نے بس وہی تو کھا پہلے آتا ہی نہیں تھا کچھ بھی نہ کسی کو جواب دے دیا میری بیٹی نے کہا اممہ اس کو جواب نہیں دے میں سمجھی کہ صرف وہی دیکھ رہی ہے جس نے مجھے کہ میں اسی سال کی ہوں میں نے کہا تمہاری امی سولہ سال کی ہے تو میں نے سمجھا کہ اس نے پڑا ہوگا پتا جلل سب نے پڑ لیا ہوں آپ نے وال پہ لکھ دیا مجھے کیا پتا جواب نہیں دیتے سوہیل کو بھی نہیں پتا کہ جواب نہیں دیتے پھر میں چپ کر گئی آپ چاہے ہمیں کوئی سو سال کا کہے ہم کہتے کوئی بات نہیں بجھر جی بچپن سے ہی آپ کو اسی کام کا شوق تھا بچپن سے تو خیر کیا بچے بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بن جائیں گے یا ہم یہ کر لیں گے پتا تھوڑی ہوتا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کر سکتے میں سمجھتی تھی میں سنگر بنوں گی میرے خیال سکے میں تو نور جہاں کے طرح ہی گاتی ہوں اور میں تو فلموں میں گانا ہی گاؤں گی مجھے کیا پتا یہ مشکل کام ہے اور مجھے اجازت بھی نہیں ملے گی گھر سے تو بھرو مشکل سے تو ٹی وی کی اجازت ملی تھی تو اس وقت لیکن آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ یہ ہی سب کچھ آتا ہے لوگوں نے بتایا مطلب کہ یہ سب کچھ آتا ہے تو یہ کرتی چلی گی پھر نہیں عوارڈ وغیرہ آپ نے تو ماشاءاللہ دھوم مچائی آپ کو انڈیا سے بھی آفرز آئیں فلموں کی ہاں ذرا دیر میں آئی جب میں ذرا بڑی ہو گئی تھی جس وقت میں ینگ تھی تب آتی بھی تو میں کرنی سپاتی لیکن بہرحال اکشے کمار کی اممہ کا رول آفر ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ لوگ تو نے بڑے آدمی کی اممہ تو میں انکر نہیں تو چلو کوئی بات نہیں گھنٹا کو میں ہی چھوٹی ہوں بھی پھر کیا ہوا ویسے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ شرن ساری کو اکشے کمار کی اممہ کے روپ میں اچھا ویسے یہاں کتنے لوگ ہیں جو ادھاکاری کا شوق رکھتے ہیں خواتین میں سے زیادہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں مردوں کے اور کتنے لوگ ہیں جو گلوکاری کا شوق رکھتے ہیں میری نائس دیکھیں کوئی بھی ٹیلنٹ ہو کرنا چاہیے جو آپ کے اندر ہو پینٹ کریں آپ بے شک بلکہ میں تو کہتا ہوں جو فیزیکل ہی آج کل جیسے جم کرتے ہیں یا یوگا کرتے ہیں یا فیٹنس کے لیے تو وہ بھی بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے ایکسٹر تو کوئی بھی ایسا مشغلہ ہو آپ کو ادھر ادھر سے مسائل سے نکالنے کے لیے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے لکھیں شاعری کریں میوزک کریں ضرور کچھ نہ کچھ ڈھونے اپنے اندر سے تو مل جائے گا آج جتنے لوگوں نے یہاں بھی ادھاکاری اور گلوکاری کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر بتائیں گے اپنے اببہ کو کہ مجھے ٹی وی میں کام کرنا ہے تو کیا ری ایکشن آیا تھا نہیں مجھے تو میں تو بچوں کے پروگرام میں گئی تھی نا فروگ پین کے اتنی سی تو میری امی ہی مجھ کو لے گئی تھی تب اجازت کا اتنا مسئلہ میری ایج میں نہیں تھا جب تھوڑی بڑی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ بس دادی دادہ نے کہا کہ نہیں نہیں ٹی وی پہ نہیں جانا بیٹھ جاؤ تو پھر بچوں کے پروگرام سے کے بعد نہیں کیا کچھ عرصے پھر بعد میں جب زورہ اور بڑی ہوئی تو پھر مشکل سے کہیں بچوں کے پروگرام ہی کی اجازت ہوئی اچھا آپ نے بڑی ینگ ایج میں آپ نے جیسے آنگن ٹیڑا میں ایک ریٹائرڈ آفیسر کی بیوی کا یعنی ایک ایجٹ عورت کا کردار ادا کیا آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کو کوئی ایسا کردار دے دیا جائے جس میں اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے یا اس کے دو بچے دکھانے تو عموماً ایکٹرسز منع کر دیتی ہیں ایسا کیوں ہے ایکچلی آنگن ٹیڑا جب میں نے کیا تھا میں ستائیس سال کی تھی شاید اور ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں ٹیلیویزن ایک بہت ریلسٹک میڈیم تھا ہمارے جو رول موڈلز تھے وہ ازمہ گلانی تھی روحیبانو تھی وہ کوئی وہ ہیروینی ٹائپ نہیں تھی جو پریٹی ہوتی جن کی گرین آنکھیں تھیں گولڈن بال تھے نہیں ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے وہ کیریکٹرز کرتی تھی تو ہمارا خواب تو یہ تھا کہ ہم کچھ ایسا کریں جو چوکا دے تو اس سوالے سے تو کبھی محسوس نہیں ہو اور یہ تو کچھ بھی نہیں میں تو راحت کازمی کی دادی بن چکی ہوں راحت کازمی کی دادی یہ بڑی زیادتی نہیں ہو گئی آپ کے ساتھ نہیں میں بڑی اچھی بنی تھی ٹوپی والا برکہ تھا سفیدہ لگاوا تھا تو یہ چیلنجز ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے لگتے ہیں آج کل خواتین بھاگ رہی ہیں چیلنجز سے اس وقت بھی بھاگتی تھی میں تو اس وقت بھی توقیر ناصر کی امی بن گئی تھی جب وہ میرے سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے دو ایک سال تو ہمارے اس وقت بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کبھی صاحب جب اتنے جوان تھے تب وہ پتہ نہیں زیبہ کے سوسر بن گئے تھے زیبہ صاحبہ جو ہے وہ وقت ریلیسٹک تھا اس وقت لوگ کریکٹرز کرنا چاہتے تھے ہیرو کی تو ایج کم ہوتی ہے ہیروین کی بھی کم ہوتی ہے تو ہم تو وہ مٹیریل ہی نہیں تھے نہ میری شکل اچھی تھی نہ میرا فگر تھا نہ میری آنکھیں سن رہے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں میری شکل اچھی نہیں تھی مطلب وہ جو ہیروین کی ہوتی ہے تو مجھے کوئی ایسی خوش فہمی بھی نہیں وہ وہاں سیٹی بجائے کسی رڑکان ہے یہ تو بچے ہیں یہ دیکھیں یہ تو کسی کے کبوتر اڑ رہے مجھے لگا اچھا بچے آپ کا اپنا فیوریٹ کریکٹر کونس ہے جتنے آپ نے کیا بس کسمت اچھی تھی کہ کچھ کریکٹرز مل گئے اب تو نہیں بنتے ویسے کریکٹرز آنگان ٹیڑا کے علاوہ میں نے بجلی کیا تو وہ ایسے کریکٹرز جو نام سے یاد رہ گئے کچھ تھوڑے سے پھر میں نے سلمہ آگا مسرت نزید نور جہاں ان کی پیریڈیز کا جو سلسلہ کیا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں تو کومیڈی کی وہ ایک الگ شکل تھی کہ عام طور پر کومیڈین جو خواتین تھی یا تو وہ موٹی ہوتی تھی یا وہ ساملی ہوتی تھی یا کچھ بھی آڈ لکنگ ہوتی تھی تو میں وداوٹ آڈ لکنگ مجھے پرفومنس کا موقع ملتا تھا تو وہ پیریڈی ایک نیا نئی چیز تھی جو میں نے کی تھی پھر میں نے سیتا باغڑی ایک ہندو عورت کا کیا تھا پھر میں نے بلکی سکورم ایک سکھنی کا رول کیا تھا بہت اچھا تھا پھر یہ سائمہ چودری کا کیا تھا ایسے کر کے کچھ چیزیں ہاتھ آ گئی تھی اب وہ نہیں ہوتی آپ لوگوں کا کونسا فیوریٹ کیاریکٹر ہے بوشرا جی کا وہ بجلی گئے گئے سائمہ چودری بجلی یا سائمہ چودری بجلی میرے خانم میں آپ نے بہت عرصے سے کیا نہیں یہ پیدا ہی بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت بہتا لیکن بجلی آپ کو اپنے یوٹیوب پہ دوبارہ کرنا چاہیے بوشرا جی کیونکہ حالات تو وہ ہی ہیں بجلی میں کیا کہتی تھی بجلی ویسے بجلی کو جیسے بجلی کے تو انور صاحب نے لکھا تھا اس وقت ایک بڑے مزی کی بات تھی تو بجلی سے وہ پوچھتے کہ آپ کو کون لوگ برے لگتے ہیں بجلی سے انور صاحب پوچھتے ہیں تو وہ کہتی مجھے بل بہت پوری لگتے ہیں بل بل وہ کہتے کیوں اس لئے کہ وہ جلتے ہیں نا مجھ سے بات تو صحیح ہے بل بجلی سے ہی جلتے ہیں تو اس طرح کا بڑا مزی کا سیٹائر اورینتیت ان کا کام تھا سائما چودری میں بھی آپ نے بڑا مزہ اٹھایا اس کا بس وہ تو ایک آپ کو پتا ہے لاؤڈ سی اوور سی فیصل آباد کی ایک ڈیزائنر خاتون تھی جو ہر لوگوں کے آس پاس کوئی نہ کوئی سائما چودری ہوتی ہے بشتر کی میوزک سیکھا ہے آپ نے کہا نہیں سکتے لیکن بہت سے لوگوں کے پاس بیٹھی سونگا سنا سنا بہت سنا ہے مینڈم نور جہاں کو آپ نے جا کے گانا سنا دیا تھا ایک دفع تھوڑی سنایا اچھا ہاں میں تو بیٹھ جاتی تو ان کے پاس ان کو یاد نہیں رہتی تھی نا گانے کبھی تا ہزاروں گاتی تھی تو پھر میں ان کو کہتی تھی فلان گانا کہتی تھی کس طرح کر کے ہے تو میں وہ سنا دیتی تھی تو اس میں اس مگلانی مجھے کہتی کہ تم تمہاری جرت ہے تم ان کے سامنے ان کے گانے گا رہی ہو میں نے کہا ہایا ہے تو وہ مجھے کہہ رہی ہے تو میں کیا کروں نا تو یہ میرا سمجھے بچپنا ہی تھا اس وقت میں میں ان کے سامنے ان کے گانے گا رہی تھی بشتر جی کوئی ہمیں بھی سنا دیں ان کا گانا بغیر میوزک کے کیا سر اچھا چلے ایک کام کرتے میں ایسا گانا گاتے جس میں آپ لوگ کا clap ہوگا تو ہم اس کو ریدم بنا لیں گے ٹھیک ہے اور میں کرتی ہوں کوشش کیونکہ میں آئی ہوں تو اب میں موہ سے آگ تو نکالوں گی پلی پلی واری میننو نائی لین آیا پلی پلی واری میننو نائی لین آیا نائی دنال میری جاندی بلا کنڈ کھولے آن جائے موہ بھولے آن جائے کنڈ چکے آن جائے کنڈ سٹے آن جائے کنڈ چکے آن جائے کنڈ سٹے آن جائے نائی نین آئی بڑا سدائی اتے لے فتے تھلے تلائی مینن نائی جانا نائی جانا نائی جانا نیما مینن نائی جانا دو جی دو جی واری میننو دیور لین آیا دو جی دو جی واری میننو دیور لین آیا دیور دنال میری جاندی بلا کنڈ کھولے آن جائے موہ بھولے آنے جائے کنڈ چکے آنے جائے کنڈ چکے آنے جائے کنڈ چکے آنے جائے کنڈ چکے آنے جائے دیور نی دیور دل دا چھوڑ اتو ہور تیو چھو ہور می دنال نئی جاناں نئی جاناں نئی جاناں نئی جاناں می دنال نئی جاناں تیجی تیجی واری میں نو جیٹ لین آیا تیجی تیجی واری میں نو جیٹ لین آیا جیٹ دے نال میری جاندی اے بلا کنڈ کھولیا نہ جائے وہ بھولیا نہ جائے کنڈ چکے نہ جائے گنڈ سٹے نہ جائے جیٹ نی جیٹ وڈ سارا پیٹ مارو سوئی تے پاڑو پیٹ مید دے نال نئی جانا نئی جانا نئی جانا نئی جانا نی ما مید دے نال نئی جانا چوتھی واری جبابو اپ لین آیا چوتھی چوتھی واری بابو اپ لین آیا کنڈ کھولیا نہ جائے موہ بولیا نہ جائے کنڈ چکے نہ جائے کنڈ سٹے نہ جائے لیں گا چکے نہ جائے گنڈ سٹے نہ جائے گنڈ چکے نہ جائے گنڈ سٹے نہ جائے بابو نی بابو کر لیا کابو مید دے نال جاوانگی 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 نی ما مید دے نال جاوانگی ہائے نی ماں می نو ٹور دے نیہائنیمان اینو تور دے نیہائنیمان اینو تور دے یہ فوق ہے موسیقی موسیقی لوگ learning موسیقی موسیقی کو جانے دینا تھا کیا کریں بیویزے گانا تو آپ بہت اچھا گاتیں اور میں دیکھا آپ کی فیملی میں سب ہی اچھا گاتیں پس یہ منفیکچرنگ فورٹ ہے سب کو شوق ہے بطل یہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو میوزک میں تھوڑی بات تو کریں گے نا بابلے سیرے شمہ بمالے اوہ اردھلے سیرے شمہ بمالے بابلے سیرے شمہ بمالے اوہ اردھلے سیرے شمہ بمالے بشمالے بابلے سیرے شمہ بمالے بشمالے اید دیکھو مجھے افسوس ہے کہ مجھے پورا یاد نہیں ٹیون یاد ہے بول یاد نہیں سندھی بھی آتا ہے گانا بانگلہ بھی آتا ہے فارسی بھی آتا ہے فارسی سنتے کم بہت باجے ہی تبلہ ہی رکھ لیتے ہیں اچھا مجھے خانم گوگوش بہت اچھی لگتی ہے جانتے ہیں گوگوش من او مادی ہم وی وی من او مادی ہم ایش فریات کنات من او مادی ہم کینوز من یاد کنات من او مادی ہم وی وی من او مادی ہم ایش فریات کنات من او مادی ہم کینوز من یاد کنات من او مادی ہم اشکام دخی میزو بے سہرائی دلام اشکام دخی میزو بے سہرائی دلام زنجیر وفا بی قدری جذبائی دلام اشک گربی فریاد دل امان رسار اشک گربی فریاد دلام اگلی بارا ہوں گے تو اپنا ڈھل ڈمک کا لے کیا ہوں گے اچھا میرا لاؤنگ وچھا نگا مار دائی وے میرا لاؤنگ وچھا پچھ پچھے اندھا میری چال بیندائیں چیر والے اوے خدا آئیں وے میرا لاؤنگ وچھا نگا مار دائی وے میرا لاؤنگ وچھا کالی کالی آئی سی بے ٹالیاں دے اٹھنی کٹیا سکونڈ میں آوا سون جیتھ دی آوا سون جیتھ دی میرا لاؤنگ وچھا میرا لاؤنگ وچھا پچھے اندھا میری چال بیندائیں چیر والے اوے خدا آئیں وے میرا لاؤنگ وچھا نگا مار دائی وے میرا لاؤنگ وچھا وہ کہہ رہے پشتو 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 سنیں گے آپ لوگ اس نے ریڈیو لگایا ہے بنا بدے بڑا کے ابگڑے وڈے زینہ شنی بڑی لاؤنگینہ شنی بڑی لاؤنگینہ دے تالہ مجھا رہے ہیں بدے بڑا کے ابگڑے وڈے زینہ شنی بڑی لاؤنگینہ شنی بڑی لاؤنگینہ بدے بڑا کے ابگڑے وڈے زینہ شنی بڑی لاؤنگینہ شنی بڑی لاؤنگینہ وہے وہے کٹول جہاں جانان جانان شنی بڑی لاؤنگینہ شنی بڑی لاؤنگینہ شنی بڑی لاؤنگینہ کٹول جہاں جانان جانان شنی بڑی لاؤنگینہ شنی بڑی لاؤنگینہ موسیقی موسیقی بلک وقت تو بہت تھوڑا ہے سندھی اور بنگالی گانا تو رہ گیا بس بس بغیر انگلزک کے بڑا مشکل ہے بیسے سندھی ہو جانا چاہیے نہیں نہیں سچی مجھ ایک تو یہ مائک جو ہے نا یہ صرف وزیراعلا کی تقریر کے لئے تھا گانے کے لئے نہیں تھا سچی یا اس میں ازان بھی دے سکتے ہیں گانے والا نہیں ہے یہ لیکن آپ نے بڑی بات ہے اسی مائک میں انہوں نے آپ کو اتنا انٹرین کر دیا بہت ساری تعلیاں ہو جائیں بجرہ جی کے لئے آپ لوگوں کا پیار میرا دل چاہ رہا کچھ کرنے کو اب کیا کروں مو سے سیون اپ کا ڈھککہ نہیں کھول سکتیوں ایسے کر کے بجرہ جی وقت ختم ہو گیا بہت ساری باتیں اور بہت سارے گانے ابھی رہ گئے ہیں جاتے جاتے ان لوگوں کو جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور فیلڈ میں جو کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں on a serious note جو minister صاحب ابھی کہہ کر گئے ہیں اللہ کہے ایسا سب ہو جائے اور وہ کر رہے ہوں کیونکہ اب کچھ کرنا پڑے گا اب کچھ کرنا ہی پڑے گا کرنا ہی چاہیے ہونا ہی چاہیے اور ہم جب کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تو وہ ہم کب دیکھیں گے ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں کم از کم میں اپنی جنریشن کی طرف سے تو بہت مافی مانگنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کیونکہ ہماری جنریشن نے بہت گڑ بڑ کی ہے بہت گڑ بڑ کی ہے لیکن ہم آپ لوگوں کے چہروں پہ امید خوشی سکون اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سو آپ لوگ ضرور اپنی محنت کوشش کرتے رہے میں ایک بات اب کہتی ہوں بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں بہت کچھ سنتے ہیں آپ لوگ بھی لفاظی سن سن کے ہمارے کان میں سے بھی بس کیا بتائیں صرف اتنا کہوں گی اگر آپ اپنی سیلف کو اپنی سیلف کو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی کچھ بھی ہوتا رہے کچھ بھی ہوتا رہے وہ بھی لوگ تھے جو لال ٹین کے نیچے پڑتے تھے میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں پڑی پریولیج ہوں میں بھی بس میں سکول جاتی تھی دو بسوں سے لٹک کے جاتی تھی دھوب میں چل کے بس ٹاپ جاتی تھی اور اسی چیز نے مجھے اب تک چلایا ہے وہ بڑی مضبوطی کی چیز ہے کہ میرے اببہ کہتے تھے وہ بس اس کی ہے وہ بس اس کی اور ہم نے وہ ٹف ٹائم دیکھے لیکن زندگی ٹف سے ٹف ہوتی جاری ہے خود کو گرنے مد دیں آپ نے خود کو گرنے نہیں دینا ہے آپ گر گئے تو کوئی پاؤں رکھ کے گزر جائے گا آپ کے اوپر سے گزر رہے ہیں لوگ گزرتے آئے ہیں اپنے آپ کو اتنا سکلڈ کریں اتنا مسلح کریں کہ ہر محاس پہ آپ خود لڑکے جیت جائیں کسی کے باتوں میں نہ آئیں Thank you very much Thank you very much بہت بہت شکریہ بشرا جی ہماری دعا ہے کہ اگلے پچاس سال بھی آپ ہمیں ایسے انٹینٹ کرتے رہیں اور اگلی دفعہ میرے ساتھ بینڈ لے کے آؤں گی اچھا ہاں اگلی دفعہ انشاءاللہ بشرا جی بینڈ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا خیال رکھئے Love you all Thank you